السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور سبوکموز کہانی لے کر حاضر ہوں ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر کہانی آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں میرے کزن نے مجھے سنائی ہے اور اسی کی زبانی میں آپ کو سنا رہی ہوں میرے کزن کا نام ساجد ہے اور اب وہ ایک کمانڈو بن چکا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ٹریننگ کر رہا تھا کمانڈو کی ٹریننگ بہت ہی مشکل ہوتی ہے ہماری آخری ٹریننگ جنگل میں تھی جس میں ہمیں یہ سکھایا جانا تھا کہ اگر ہمیں کہیں بھی جنگلوں میں رکنا پڑ جائے تو ہم وہاں کیسے رکیں گے ہم ٹوٹل سولہ فوجی تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک سینئر کمانڈو تھے ہم تمام فوجی پک اپ میں سوار ہوئے اور جنگل پہنچ گئے ہمارے پاس کھانے پینے کا سارا سمان موجود تھا اور ایک پانی کا ٹینک بس ہمیں اپنی آرزی رہائش خود بنانی تھی جو ہماری ٹریننگ میں شامل تھا ہم صبح فجر کے وقت وہاں پہنچے اور کیونکہ ہمیں اپنی رہائش بنانی تھی تو ہم چار چار فوجی گروپ میں تقسیم کر دئیے گئے اور اپنے اپنے اوزار لے کر جنگل میں داخل ہو گئے ہم چاروں میں سے دو لکڑیاں کاٹنے لگ گئے اور دو لوگ گھاس پوس کاٹ کر جمع کرنے لگ گئے کیونکہ اس جنگل میں درخت اور گھاس پوس تھی جاریاں نہیں تھی بیسے بھی ہمیں چونپڑی بنانے کے لیے لکڑیاں اور گھاس پوس چاہیے تھی ہم نے جب اپنا کام مکمل کر لیا تو لکڑیاں اور گھاس پوس لے کر ہم وہاں پہنچے جہاں ہمیں اپنی رہائش بنانی تھی ہم چار گروپ تھے اور ایک ہمارے کمانڈو ہر گروپ کو ایک ایک جونپڑی بنانی تھی فوجیوں نے زمین پر نشان لگایا لکڑیاں زمین میں گاڑ کر دیواروں پر گھاس پوس ٹال دی اور چھت بھی گھاس پوس سے ڈھامتی ہماری رہائش کا شام تک مکمل تیار ہو چکی تھی بس ہم نے چند دن وہاں گزارنے تھی یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے کیونکہ ہم کافی زیادہ تھک چکے تھے صبح وہی روٹین جب اگلی رات ہوئی تو میں اور باقی تین دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا اور اپنے کمانڈو سے اجازت لے کر ہم جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ہم چاروں کے پاس ایک ایک ٹارچ تھی جب ہم جنگل میں شکار کی تلاش میں بہت آگے نکل چکے تھے اور جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا کوئی خطرناک جانور بھی وہاں آسکتا تھا سامپ یا کوئی اور جانور اتنا سوچ رہے تھے کہ اچانک ٹارچ بند ہو گئی اور ایک زوردار چیخ پلند ہوئی جو کہ ہمارے ایک ساتھی کی تھی اتنی بیانک چیخ تھی کہ میرا کلیجہ موں کو آ گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہم ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہماری ٹارچ بند ہو چکی تھی اور آن ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی پھر ہمارے ایک اور ساتھی کے ساتھ وہی ہوا جس کا نام امیر تھا اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میرا دوسرا ساتھی عرفان میں اور وہ دونوں گھبرا گئے عرفان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی ہے لیکن وہ درخت تھا ہم دونوں اس درخت کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے ہم آگے نہیں جا سکتے تھے ایک تو ہم دونوں کی ٹارچز بند تھی اور دوسرا جنگل بخور زیادہ گنا تھا ہم شاید باتوں باتوں میں کافی آگے آگے تھے ہمارے دونوں ساتھیوں کی چیخوں کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں تھا لازمی وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے میں نے اپنی ٹارچ کو ہلایا دو تین جھٹکے دیئے لیکن وہ آن ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ہمیں موت اپنے سر پر دکھائی دے رہی تھی عرفان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور خوف سے وہ کانپ رہا تھا ہم دونوں بہت بڑی مصیبت میں فس چکے تھے اگر ٹارچ آن نہ ہوتی تو ہم اندوں کی طرح یہی بیٹھے رہتے ہم دونوں دم سادے وہاں بیٹھے رہے آواز بھی نہیں نکال رہے تھے کہ اچانک کوئی چیز ہمارے آگے گری اور ہماری ٹارچ آن ہو گئی وہ شے کوئی اور نہیں بلکہ اکرم کی لاش تھی جس کا سر دھڑ سے جدا تھا اور اس کے پورے جسم سے خون ابل رہا تھا ہم دونوں کے تو عسان خطا ہو گئے ہم نے وہاں سے دور لگا دی ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام میں اندہ دن بھاگ رہے تھے کہ اچانک عرفان کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا وہ چیز امیر کی لاش تھی میری ٹارچ آن ہی رہی عرفان گرنے کی وجہ سے مو کے بل گرہ تھا اور اس کی ٹارچ بھی کہیں دور جا گری تھی میں نے عرفان کو سہارہ دے کر اٹھایا جیسے کیسے ہم اس گنے جنگل سے باہر نکلے لیکن شاید ہم اپنا راستہ بھول چکے تھے ہم جنگل سے باہر تھے پھر مجھے تھوڑی دور کچھ روشنی دکھائی دی ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ ایک جونپڑی تھی جو گاز پوس اور لکڑیوں سے بنائی گئی تھی عرفان گرنے کی وجہ سے تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا جب میں اور عرفان اندر داخل ہوئے تو ایک چار پائی پر اوہ دھیڑ عمر شخص سو رہا تھا وہ لگ بگ ستر اور اسی ورس کے درمیان ہوگا میں نے اسے جگایا تو وہ آدمی اٹھ پیٹھا شاید وہاں ہم لوگوں کو دیکھ کے وہ حیران تھا پھر اس نے ہم سے پوچھا کون ہو تم یہاں کیسے پہنچے میں نے عرفان کو بٹھا کر کہا بابا جی اس کی تھوڑی مرہم پٹی کر دو سر سے خون بہرہ ہے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھر بابا جی نے دیسی طریقے سے عرفان کی مرہم پٹی کر دی اس سے پہلے کہ بابا جی مجھ سے سوال کرتے میں نے سوال کر دیا کہ بابا جی آپ یہاں اس ورانے میں کب سے رہ رہے ہو تو اس پر انہوں نے بتایا کہ مجھے تو یہاں رہتے ہوئے لگ بگ چارے سال ہو گئے پر بیٹا یہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا تم لوگ رات کو وہ بھی اس ٹائم کیسے آگئے ہو یقیناً تم لوگ راستہ بھول گئے ہو کوئی شکاری معلوم ہوتے ہو کیونکہ شکار کی رائفل میرے کندے پر ٹنگی ہوئی تھی بابا جی نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا اس پار میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بتا چکا تھا کہ ہم لوگ شکار کے لیے نکلے تھے معلوم نہیں تھا کہ جنگل اتنا گھنا اور خطرناک ہوگا میں نے انہیں کہا ہمارے ساتھی اور کمانڈو پریشان ہو رہے ہوں گے اس بات سے بے خبر کہ ہمارے دو ساتھی موت کے موں میں چلے گئے میری بات سننے کے بعد بابا جی نے کہا لگتا ہے تمہیں اس جنگل کے بارے میں واقعے کچھ معلوم نہیں جب ہی تو تمہارے دو ساتھی جان سے گئے تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے بچ گئے بیٹا جی میں بتاتا ہوں بابا جی نے کہنا شروع کیا یہاں سے پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ عبادی ہے تم لوگ آج رات یہاں اسی جھونپڑے میں گزار لو ابھی تم لوگوں کا واپس جانا ٹھیک نہیں وہ عبادی یہاں سے صاف دکھائی دیتی ہے صبح دیکھ لینا خیر اس جنگل میں کچھ حصہ ایسا ہے جو خطرناک ہے اس عبادی کے لوگ پہلے جب یہاں عباد ہوئے تو اپنے گھروں کے لیے گھاس پوس اور لکڑیاں یہاں سے لے کر جاتے تھے تقریباً تیرہ چودہ لوگ اس جنگل میں راستہ بھولنے کی وجہ سے اپنی جان سے گئے اب تو یہاں کوئی نہیں آتا اس جنگل کا کچھ حصہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے اور بہت ہی خطرناک مخلوق ہے اس جنگل میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کوئی انجانی طاقت آپ کو کھینچتی ہوئی سیم اسی جگہ لے جاتی ہے اور بندہ جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے بیٹا یہاں بہت سے عامل آئے پر ان کا کہنا ہے کہ یہاں جنات وغیرہ کی ایک بستی ہے اور وہ کسی انسان کو اپنے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے اور اگر کوئی انسان ان جنات کے علاقے میں چلا جائے تو زندہ بچ کے واپس نہیں آتا بیٹا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم دونوں کیسے زندہ بچ گئے ہو اس بستی کے لوگ اب یہاں قدم بھی نہیں رکھتے بابا جی کی باتیں سن کے ہم بہت حیران ہوئے ہمیں اپنے دونوں ساتھیوں کی موت کا شدت سے دکھتا خیر جیسے تیسے رات ہم نے اس بابا کے ساتھ چونپڑی میں گزاری صبح ہمیں اپنے کمانڈوں کے سامنے پیش ہونا تھا پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہمارے ساتھ شاید جیل یا سنوکری سے ہاتھ دو بیٹھتے اگلی صبح عرفان کچھ بہتر تھا بابا جی نے چائے اور ناشتہ دیا جو وہ خود کرتے تھے اجازت لینے سے پہلے میں نے بابا جی سے کہا مجھے وہ بستی دیکھنی ہے تو وہ بابا جی ہمیں تھوڑا سا آگے لائے تو سامنے وہ بستی تھی کچھے پکے مکان اور گاز پھوز سے بنی چونپڑیاں صاف دکھائی دے رہی تھی مجھے وہ منظر بہت اچھا لگا میں سوچنے لگا کہ آج کی دنیا بھی ایسی ہو سکتی ہے اتنی سادہ خیر ہم نے بابا جی کا شکریہ دا کیا اور چل پڑے دن کے وقت اتنا خطرہ نہیں تھا بابا جی نے ہمیں راستہ سمجھا کر بیجا تھا تقریباً دو تین گھنٹے چلتے رہنے کے بعد ہم اپنی رہائش پر پہنچے اور کمانڈوں کے سامنے پیش ہوئے ہماری وجہ سے وہ بہت پریشان تھے اور کمانڈوں تو آگ بگولا ہوئے انہوں نے اپنے دل کی بڑاست نکالی تو باقی دونوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے تمام واقعہ بتا دیا جس کے بعد کمانڈوں پر جنون تاری ہو گیا انہوں نے کہا تم لوگوں کو اس ایریا میں جانے کے لیے کس نے کہا تھا میں تم لوگوں کو بتانا بھول گیا تھا خیر ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کی بارڈیز ڈونڈ کر لاؤ دن کو اتنا خطرہ نہیں وہاں پھر ہم نے حکم کی تعمیل کی اور جنگل میں سب پھیل گئے لیکن ان دونوں کے خون کے علاوہ وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا ان کی بارڈیز نہیں ملیں مجھے اور عرفان کو سزا کے بعد نوکری سے ہاتھ دونا پڑ گیا اور کمانڈوں کو کچھ چرمانا ہوا آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل خوف سے کام پڑتا ہے میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے ان دونوں کی موت وہاں لکھی تھی پھر ان دونوں کی اس موت نے مجھے اللہ کے طرف راغب کر دیا واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے